ہلو ایوریون ویلکم ٹو اولی سٹیڈی سرکل ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو بیسیکلی یونیر اسٹنٹس کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک ورگ یعنی آرن بی ڈیپارٹمنٹ کی طرح سے جن بچوں کی ویریفکیشن واپس آئی ہے ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا بھی جو میں آپ کو سب سے پہلے بولتا چلوں کہ میں تھوڑا اپنے ایک اسائنمنٹ میں بھیزی تھا میں نے دیکھا نہیں ایکچلی ہمارے ہی ایک جو سسکرائبر ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پہ کومنٹ کیا تو میں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ پی ڈی 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 کی یہاں پہ اپوائنٹمنٹ آ چکی ہے تو اس جو اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا پورا کریڈٹ انہی کے نام ہومنیٹی لاؤر نام سے ان کا یوٹیوب پہ نام ہے ساتھ شیئر کرنے آ رہا ہوں آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ایٹ فور ٹو 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 ٹر آج کی ڈیٹ ہے اے سواری کل کی ڈیٹ ہے اور یہاں پہ گومنٹ آرڈر نمبر ون سیونٹی فائی فار ٹو 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 ٹر تو بے لیول فور یہ آپ کو سب پتہ ہی ہے پہلے کا تو یہاں پہ اپوائنٹمنٹ آرڈر آپ کے آ چکے ہیں آپ کو کون سا ڈسٹکیٹر ملا ہے یا یوٹی کیٹر ملا ہے ٹھیک ہے اے سواری کون سا ڈسٹک یا ڈویزن کیٹر جو بھی آپ کو ملا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے یہ ساری سب بچوں کی ڈیٹیل ہے جن جن کی ویریفکیشن واپس آئی ہے ٹھیک ہے تو ان اپوائنٹیز کو بولا گیا ہے ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر اندر آپ جوائن کیجئے ادروائز آپ کو ویڈاوٹ اینی نوٹس آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ کینسل کر دی جائے گی اور دن ویٹنگ لسٹ اوپریٹ کی جائے گی تو یہاں پہ آپ کا جو نیچے اس کے بعد یہاں تو سیلیکشن اسٹ ہے اپوائنٹمنٹ آرڈرز کی اور نیچے آپ کو بولا گیا ہے ایک ایک نام کے آگے کہ آپ کو کہاں پہ ریپورٹ کرنا ہے جوائننگ کے لیے ٹھیک ہے تو جیسے یہ سیریل نمبر وانے امتیاز احمد ڈار صاحب تو ان کو کہاں پہ کر رہے ہیں ریپورٹ کرنا ہے آر ان بی کشمیر کے ڈویزن آفیس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کلیر لی لکھا ہے اور آپ کو اپنے ایڈوکیشنل سیٹفکیٹس لے کے جانا ہے میٹرک کے ڈیو بی وغیرہ جو بھی ہیں ڈوموس ہیل سیٹفکیٹس اور اسی طرح اگر آپ کا کمپوٹر اسٹے میں الیجبلٹی تھی تو وہ سیٹفکیٹ آپ کو سکس منت کا لے کے جانا ہے ویلڈ کیٹیگری سیٹفکیٹ لے کے جانا ہے ہیل سیٹفکیٹ فرام کنسرن ڈسٹک چیف میڈیکلہ یعنی آپ کے دسٹک کے جو کنسرن ڈسٹک ہے اس کی سی ایم او سے آپ کا ہیل سیٹفکیٹ ایشو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ڈی آئی سی ایمپلائیمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے ڈسٹک کا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا اسے ایک این او سی لے کے جانا ہے کہ آپ نے سیلپ ایمپلائیمنٹ کے لیے کوئی لون نہیں لیا اور اگ کوئی ایشو نہیں اس کے ایم ای آپ کی سیلری سے ڈیپارٹمنٹ خود ہی وہ بر دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو لیٹر لے کے وہاں سے بیسیکلی آنی ہے ٹھیک ہے اگر ہے لون تب بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو لیٹر لانی ہے ٹھیک ہے تو یہ باقی سب کنڈیشنز ہیں تو اور ایک ایفی ڈیوٹ آپ کو بنانا ہے یہاں پہ ایفی ڈیوٹ کا دیا گیا ہے پرسیجر کیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں گے تو گوڈ نیوز ہے آپ سب جونئر اسٹنٹس کے لیے اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے گیڈ کی لسٹانی کیونکہ جنرل ایمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے میں جو بچے ہوئے ہیں ان کی بھی آلموسٹ ویریفکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے لاسٹ ویک فائنلی ان کی ڈیسپیچ نمبر ہونے کے لیے اپنے اپنے ڈویزن کے کنسرن ایس 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 پیک سب کے پاس پہنچی تھی ان کا بھی ڈیسپیچ آلموسٹ ہو گیا ہوگا تو آلموسٹ ویڈن ٹو یا تھری ڈیز باقی ڈیپارٹمنٹس کی بھی ایکسپیکٹڈ ہے لیک تھی ابھی کے لیے اپ ڈیٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے جڑے رہیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا پہیں تو ملتے ہیں ہمارے اگلے اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے بائی بائی خدا حافظ